نمشکار دوستو سکسس اسٹوریز میں آپ کا سواگت ہے دوستو بات ان دنوں کی ہے جب میں لگ بک 26-27 سال کی عمر کا تھا اور میں ایک تھرمل پاور سٹیشن پہ شفٹ انجینئر کی ڈوٹی کرتا تھا یعنی دن میں رات میں ہم لوگ بیٹھتے تھے ہمارے ایک بوس تھے جن کا نام تھا جگدیش پرشاد وہ ایک چہرے مہرے سے بڑے سیدھے سادھے سے بڑی سادگی کے ساتھ رہنے والے بڑے نرمل چرطر نرمل وانی نرمل سوچ لیکن ان کی وشلیشن چھمتا اور پوزٹیویٹی کا جواب نہیں بہت سالوں کی بات ہے دوستو ان دنوں میں ینگ لڑکا تھا اور بڑا جگیاسو تھا میرا من کرتا تھا ہر سوال کا جواب جاننے کا ہر جگہ گلت اور صحیح کو سمجھنے کا تو میری انہوں نے اتنی ساری کوئریز سال کی یعنی کی میرے سوچنے سمجھنے کا نظریہ ہی بدل دیا دوستو ایک بار کی بات ہے میں ان کے پاس بھاگتا وہ آیا اور ایک یونین میں کچھ کنٹروورشل میٹر چل رہا تھا تو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ سر ایک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ کسی کو بتائیں گے نہیں تو وہ مسکرائے بولے گی یار مجھے مت بتاؤ میں نے کہا سر یہ کیا بات ہوئی تو وہ بولے بھئی جو بات تمہارے پیٹ میں نہیں پچھ پا رہی ہے وہ میرے پیٹ میں کیسے پچھ پائے گی اس لئے اچھا یہ ہے کہ اسے اپنے پاس ہی رکھو مجھے مت بتاؤ کتنی سادگی سے انہوں نے ایک بہت بڑا میسیج مجھے دیا ایک بار باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو آدمی جتنا بدماش دکھائی دیتا ہے جو آدمی جتنا برا دکھائی دیتا ہے وہ اکثر اتنا برا ہوتا نہیں ہے اور جو آدمی آپ کو جتنا شریف یا جتنا اچھا دکھائی دیتا ہے اکثر وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے نظر کو پینی اور گہری بنائیے اور چیزوں کو سمجھنے کے لئے تھوڑا ٹھہریے اس کے بات سمجھئے بہت دمدار بات تھی اور میں اس کا آج تک استعمال کرتا رہا ہوں دوستو ہم لوگ جب شفٹ ڈوٹی میں بیٹھے رہتے تھے رات میں تو بات چیت کرتے تھے تو وہاں پر ہم لوگ اس پاور سٹیشن سے سممند جو سمجھنے تھے جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز تھیں یا بڑی پرابلمز تھیں جن کا کی حل بہت ہائی لیویل سے ہو سکتا تھا لو لیویل سے نہیں ہو سکتا تھا ایسی بہت ساری سمجھنے کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے رہتے تھے تقنیقی ڈسکشن ہوتے تھے اسی بچ کیا ہوا کہ ایک بہت بڑے عدکاری وہاں پر آئے وزٹ کے لیے ان کا بہت بڑا سواگت کیا گیا بہت بڑا منچ بنایا گیا ان کے لیے بہت سارے کارکرم ہوئے اور ان کو بہت ساری اچھی اچھی یوجناؤں کے بارے میں افغت کرائے گیا اور وہ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے تو اگلے دن جب ہم لوگ شفٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے پرساد صاحب سے کہا میں نے کہا اتنے بڑے عدکاری یہاں پر آئے تھے وہ چاہتے تو ان کو یہ جو سمسیائیں یہاں چل رہی تھی ان کے ساتھ ڈسکس کری ہوتی تو شاید کچھ سمسیائیں ان کا نباران ہو جاتا بجائے اس کے انہوں نے بڑے بڑے آگے کی یوجنائیں اور بڑے بڑے کاریوں کے بارے میں بات کی تو اس سے جو مولبوت سمسیائیں وہ تو وہیں کی وہیں رہے گی تو وہ پھر مسکرائے بولے کہ جب ہماری نظر صرف گمبدوں پر ہوتی ہے تو نیو کا پتھر تو درک ہی جاتا ہے تو مجھے ان کے اس سینٹنس سے اتنی بڑی پریڑنا ملی کہ میں نے ایک گزل اس پر لکھی جس کا یہ شیر اس کے اندر تھا کہ گمبدوں پر ہی اگر ہوگی نظر گمبدوں پر ہی اگر ہوگی نظر نیو کا پتھر کھسک ہی جائے گا نیو کا پتھر کھسک ہی جائے گا دوستو لگاتار میں ان سے پرینائیں لیتا تھا ان سے ڈسکشن کر کے مجھے بہت ساری ایسی جانکاری ملتی تھی جن کے بارے میں میں کافی کنفیوز رہتا تھا اور میرے شروعاتی ڈبلیپمنٹ میں ان کا بہت بڑا یوگتان ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں اور آج تک ان کو یاد کرتا ہوں ایک اور قصہ ہے کہ وہاں پاور ہاؤس میں ایک بہت بڑا کب سمیلن ہوا اور بہت بڑے بڑے کبھی بلائے گئے اب اس میں ایک سبحاد دھکش ہوتے ہیں جو کی سب سے سینئر کبھی ہوتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے اور ایک مکھی عطیتھی ہوتے ہیں جو کی جہاں پر کبھی سمیلن ہو رہا ہوتا ہے اورگنائزنگ سمیتھی اس کو تیہ کرتی ہے کہ کس کو بنایا جائے گا تو وہاں پر انہوں نے جو مکھی عطیتھی بنائے تھے ان کی ریپوٹیشن سماج میں کوئی بہت اچھی نہیں تھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس بات پر ہم کو بھی اچمبہ ہوا ہم کو لگا کہ کسی انیورسٹری کے کوئی ہیڈ آف دیپارٹمنٹ کو بلائے جاتا یا کی وائس چانسلر کو بلائے جاتا تو اگلے دن پھر ہم لوگ جب باتچیت کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ سر ایک کبھی سمیلن جیسے شاندار کارکرم میں سہیتھک کارکرم میں اس ویکتی کو کیوں انہوں نے مکھی عطیتھی بنایا تو وہ پھر تھوڑا سا مسکرائے تھوڑا سا سوچا بولے کہ دیکھئے یہ سمیتی کا عدکار ہے وہ کسی کو بھی بنا سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو سائیکلوجی ہے اس کے پیچھے جو بنو بیجیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ویکتی کو زیادہ سمبان دینا چاہتے ہیں جس ویکتی جیسا ہم بننا چاہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے بس اتنا ہی انہوں نے کہا اور میں سمجھ گیا اسی طرح کہ بہت سے قصے ہیں بہت سے پریرک سنسپرن ہیں میرے ان کے ساتھ سب کو میں اسی ویڈیو میں بتانا سمبب نہیں ہے کیونکہ زیادہ لمبا ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا لیکن دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے جیون میں جو کی نہ تو ہمارے بہت قریبی رشتدار ہوتے ہیں نہ ہی ہمارے کوئی ایسا بلڈ ریلیشن ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب وہ زندگی میں ملتے ہیں تو وہ جانے ہم کو کیا کیا دے جاتے ہیں اور ان کا اتنا بڑا کرز ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم پورے جیون اس کو اتارنے دوستو جگدیش پرشاد جی مجھ سے لگ بگ بارہ چوتہ سال بڑے تھے تو وہ کافی پہلے ریٹائر بھی ہو گئے ہوں گے میں نے کئی بار کوشش کری کہ وہ کہاں سیٹل ہوئے ہیں لیکن مجھے ایک بھی بکتی ایسا نہیں ملا کہ جو ان کا پتہ مجھے بتا سکے آج میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے ان کا پتہ ملتا تو میں ایک بار ضرور ان سے ملتا مجھے بہت اچھا لگتا تو دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو شاید کہیں ان کے بچوں کے پاس یا ان کے کسی رشتدار کے پاس یہ قصہ پہنچ جائے اور وہ مجھے اس میں یوٹیوب کے مادیم سے ہی ڈھونڈ لیں اور ان کا پتہ مجھے ملے گا تو میں ضرور ان سے ملنے جاؤں گا تو انہی شبتوں کے ساتھ میں اپنی بارنی کو آج ویرام دیتا ہوں اگلے روی بار کو صبح آٹھ بجے پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمشکار شبہ خیر جائے ہن